اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں وہی ہوا جس کا خدشہ تھا پچھلے اڑھائی سالوں میں جب جب کمپنی کو شکست ہوئی ہے کمپنی نے ڈبل ڈاؤن کیا ہے بجائے اس کے کہ وہ عقل کرتے بجائے اس کے کہ وہ سیکھتے ایک بغیر بالوں کے شخص ہے جو بڑا افلتون بنتا ہے میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا اس نے ایک پیڈ کمپین کر دی اور اب مافیا مانگتا پیر رہا ہے اس کو بھی سمجھ آگئی ہے کہ گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے نہیں سمجھ آرہی تو نمبر ون کو سمجھ نہیں آرہی کہ گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے کسی نون لیگی کو اکیلے کر کے ہی پوچھ لیں نمبر ون والے کے کیا صورتحال ہے چلیں آپ کو اوپر تک تو غلط ریپورٹ ملتی ہوگی اس سے کہو یار سچ تو بتا دو ہمیں آپ کو جس دن اصل ریپورٹ مل جائے گی آپ بھی ہوش ہو جائیں گے جو گراؤنڈ ریالٹی ہے لیکن وہی کام شروع کر دیے گئے ہیں جس سے نمبر ون پہچانے جاتے ہیں ناظرین اکرام خسرا گردی ایک بار پھر شروع ہونے جا رہی ہے پہلے نعیم حیدر پنجوتھا ٹویٹ کرتے ہیں کہ ہمارے ایم این ایز کو ڈرائیہ دھمکایا جا رہا ہے کالز آ رہی ہیں پریشر ڈالا جا رہا ہے اس کے بعد ایک زاؤنڈنگ وارننگ آتی ہے عمر ایوب کی جانب سے وارننگ ہے شہباز شریف کے لیے آئی ایس آئی ایم آئی اور آئی بی کو روکو پی ٹی آئی سنی اتحاد کونسل اور آزاد لوگوں کو کال کرنے سے اور انہیں دھمکانے سے روکو تم اور تمہاری پارٹی کو شرم آنی چاہیے اور نیچے پیغام ہے ڈی جی آئی ایس آئی کے لیے کہ اپنی توجہ دہشتگردوں اور دہشتگردی پہ رکھو پاکستان کی سیاست میں دخل اندازی مت کرو اور اس گرنے والی حکومت کو بچانے کی کوشش نہ کرو یہ عمر ایوب نے پیغام دیا ہے ڈی جی آئی ایس آئی ڈی جی ایم آئی اور ڈی جی آئی بی کو اس کا مطلب ہے کہ حالات سنگین ہیں تو اتنی بڑی وارننگ پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری کی طرف سے دی گئی ہے کوئی تو وجہ ہے نا کہ اتنا کھل کے بعد کی گئی ہے میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے آپ ابھی صرف ایک لڑائی جیتے ہیں جڑپ جیتے ہیں جنگ ابھی جاری ہے آپ کا دشمن انتہائی گھٹیا اور کمینہ ہے وہ ہر وہ حرکت کرے گا اب آپ کے فورٹی ون لوگوں کو بچانا آپ کی پریورٹی ہونی چاہیے یہ طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ آپ ان فورٹی ون لوگوں کو لے کے کیپی ہاؤس جاتے ہیں علیہمین گھنڈا پور لاؤ لشکر کے ساتھ پورے پروٹوکول کے ساتھ آتے اگر عوام سے پوچھیں تو عوام آج کہے گی کہ ہمارے ٹیکس کا پیسہ یوز کرو لیکن ہمارے ووٹ کا تحفظ کرو تو پورے پروٹوکول کی گاڑیاں آتی کیپی ہاؤس کو سراؤنڈ کر لیتی پولیس اسلام آباد میں اور وہاں پہ ان اکیالیس لوگوں کو رکھا جاتا ہے ان کی حفاظت کی جاتی ان سے فون لے لیے جاتے اور دو دن کر سکتے ہیں تو کریں گے ورنہ یہ مزید نہیں کر سکیں گے تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو پی ٹی آئی کو کرنی چاہیے پنجاب کے پی کے میں بھی خاص طور پر نیشنل اسمبلی میں بھی کیونکہ اصل مدہ تو نیشنل اسمبلی کا ہے پنجاب میں تو ڈاکہ مار لیں تو اتنا فرق نہیں پڑتا جس دن وفاقی حکومت نے گرنا ہے یہ بھی گر جائے گی پھر عمر عیوب ایک میسے لکھتے ہیں کہ آج دیکھنا یہ ہے کہ آئینی ترمیم کو روکنے کے لیے عدالتی فیصلے کے ذریعے آئین میں ترمیم ہوتی ہے یا آئین کے مطابق فیصلہ سبریم کورٹ ایک بار پھر تریسٹھ اے جیسے فیصلے کے ذریعے آئین کو ری رائٹ کرتی ہے یا پھر ایسا کر گزرنے سے گریز کرتی ہے ناظرین اکرام این فیصلہ آنے سے کچھ ٹائم پہلے کل یہ ٹویٹ آتی ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ماؤت پیس کی اس کا مطلب ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں کچھ نہیں تھا نارملی یہ لکھتا ہے ہمیشہ کہ راوی چینی چینل لکھ رہا ہے لیکن کل یہ بھی چین تھا ان کو ریپورٹس تو ہوتی ہیں کالیں یہ ساری ٹیپ کرتے ہیں ججوں کے کمروں میں کیمرے لگے ہوتے ہیں چیمبر میں مائکس لگے ہوتے ہیں انہیں پتا تھا کہ اندر کیا ہو رہا ہے تو اس نے 63 اے کے فیصلے کا ذکر کیا اور میں نے کل ویڈیو میں آپ کو کہا تھا کہ یہ وہ فیصلہ ہے جو پاکستان کی جمہوریت کو اگر کوئی بچا گیا ہے تو یہ فیصلہ بچا گیا ہے آج بھی یہ فیصلہ پاکستان کی جمہوریت کو بچانے کا باعث بان رہا ہے سلمان اکرم راجہ جیسے لائک وکلا بھی کہتے ہیں کہ یہ شاید فیصلہ کانٹروورشل تھا میں سمجھتا ہوں پاکستان کی جمہوریت کو بچانے کے لیے یہ فیصلہ ایک لیجنڈری فیصلہ ہوگا اور تاریخ جب لکھی جائے گی تو 63 اے کا جو فیصلہ منیب اختر نے رائٹ کیا تھا تین میمبر بینچ نے 2022 میں باجوا کے ہوتے ہوئے یہ بڑا شاندار فیصلہ تھا یہ فیصلہ تھا جس نے ہارس ٹریڈنگ کو ختم کیا آپ اگر کسی پارٹی کے میمبر ہیں آپ کسی اور کو ووٹ نہیں ڈال سکتے آپ ووٹا لوٹا نہیں بان سکتے اس فیصلے کے بعد یہ ایسا فیصلہ تھا اور کل اس کے بعد فیصلہ جو آیا ہے اس فیصلے سے بھی کمپنی کو بڑی تکلیف ہوئی اور کل کے فیصلے سے بھی کمپنی کو بڑی تکلیف ہے انہیں زیادہ تکلیف ہے کہ فیصلہ آنے سے اب تک راوی جو ہے وہ چینی چین نہیں لکھ سکا اور پھر رات کو اپنے خسرا ونگ کو ایکٹیویٹ کر دیا گیا ہے اور یہی دھمکیاں فون کالز سارا کو شروع ہو گیا ہے اب ایک جانب واقعی دھمکیاں اور فون کالز بھی آتی ہیں لیکن کچھ دہاڑی باز ہر جگہ ہوتے ہیں آفس تو عربوں کی آئیں گی کیونکہ یہ تو پورے سسٹم کی بقاہ کا مسئلہ ہے کہا جا سکتا ہے کہ دنیا کے جس ملک میں کہو گے تمہیں سب کچھ ملے گا جوائن نہ کرو پی ٹی آئی کو اکیالیس لوگ ہیں فورٹی ون کی لسٹ ہے کیا یہ ممکن ہو سکے گا میری رائے میں فیصلہ ایسا دیا گیا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا لیکن اس کے باوجود دھمکیاں اگر دی جا رہی ہیں اس کے باوجود کوشش کی جا رہی ہے تو کوئی نہ کوئی پلین انہوں نے سوچا ہوا ہے پی ٹی آئی کو اپنا سیف سائٹ خود کرنا چاہیے اور لوگوں کو محفوظ مقام پر منتقل کرنا چاہیے جو کے پی کے جا سکتے ہیں جیسے شہباز شریف ڈگی میں بیٹھ کے جی ایچ کیو جا سکتا ہے ویسے آپ کے ایم این ایس ڈگی میں بیٹھ کے کے پی کے پہنچ سکتے ہیں دوسری جانب شیر افضل مروت کا رد عمل آگیا ہے جو ان سے جواب مانگا گیا تھا فردوس شمیم نکوی رعوف حسن دعود خان کاکڑ اور برگیڈیر مصدق ملک شیر افضل مروت کا کنڈکٹ دیکھیں گے شیر افضل مروت کا اس پہ جواب آیا ہے کہ کیا پارٹی رکنیت محتل ہے میں کل بھی عمران خان کے ساتھ تھا آج بھی عمران خان کے ساتھ ہوں پاکستان جاؤں گا تو میں عمران خان کے ساتھ ملوں گا تو دیکھتے ہیں کہ اس معاملے کو کیسے ڈیل کیا جاتا ہے لیکن یہ ایک اچھے ٹائم پہ ہوا ہے کہ اگر کوئی بندہ فارورڈ بلوک کی بات کرتا ہے یا سوچ بھی رہا ہے تو اسے سمجھ آ جائے کہ عمران خان میس اراؤنڈ کرنے کے موڈ میں نہیں ہے جس بندے نے جرنیلوں کو لٹا دیا ہے جس بندے نے ان کی رعونت خاک میں ملا دیا ہے اللہ کے بھرو سے تو پارٹی کے دو چار لوگ چھوڑ جائیں تو اسے کیا فرق بڑتا ہے عمران خان نہیں ڈرتے کہ پارٹی سے کون جاتا ہے کون رہتا ہے جو پنگا کرے گا وہ جائے گا یہ ایک بہت بڑی جنگ ہے پھر عصار رانہ صحافی ہیں دعویٰ کرتے ہیں کہ تحریک انصاف میں موجود فارورڈ بلوک اپنا کام کرنا شروع کر رہا ہے آئندہ دنوں میں پریس کانفرنس کے طرز پر وفاداریاں تبدیل ہوں گی اور چند بڑے نام عمران خان کو چھوڑ دیں گے یہ خبر حقیقت پر مبنی ہو سکتی ہے اور یہ خبر اس لیے بھی آ سکتی ہے کہ پینک پھیلے اور حالات خراب ہوں ظاہر ہے تحریک انصاف اپنی طرف سے صرف کوشش کر سکتی ہے کہ اپنے بندے انٹیکٹ کرے سب ڈٹ کر کھڑے ہوں اور وقت آنے پر جب پورے ایکاسی لوگ ایک پارٹی میں شامل ہو جائیں اور پھر ان کو مقصود نشیستیں مل جائیں تو اس کے بعد حالات تو بالکل تبدیل ہو جائیں گے کاضی ایک عزوے موتل بن جائے گا اور اس کے بعد اتنا آسان نہیں ہوگا کہ آپ ایک اور فیصلہ دیں کہ ان کے ووٹ ریکاؤنٹ کرو وغیرہ تو تحریک انصاف کی پانچ ساٹھ سیٹیں شاید یہ لے جائیں لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ بیس پچیس سیٹیں لے جانے میں یہ کامیاب ہو جائیں گے تو یہ بڑا مشکل ہے ناظرین اکرام میں پچھلی ویڈیو میں سنم جعوید کے حوالے سے جائج صاحب کے شاندار فیصلے کا ذکر کر چکا ہوں جس میں میں نے بتایا تھا کہ جو آئیو تھا جو انویسٹیگیشن آفیسر تھا اس نے بدنیتی پہ مبنی یہ کیا کہ ایک ہی کیس میں ملٹیپل طریقے سے جیل میں ڈالتا جا رہا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جوڈیشل سسٹم کو شکست دی جا سکے اس میں ڈپٹی کمیشنر لاہور اور گجنہ والا بھی انوالڈ ہیں انہوں نے بھی ایکٹیو رول پلے کیا اور نیچے جج نے ایک کوٹ لکھی جس پر میں نے پچھلی ویڈیو کا اختتام کیا تھا جس کا مطلب تھا کہ جیسے پاکستانی خفیہ ایجنسی لوگوں کو مار دھاڑ کر کے یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم تو استقام لانا چاہتے ہیں آپ بولتے ہیں اس لیے ہم مارتے ہیں جو جان سٹوئیڈ مل ہیں وہ کہتا ہے کہ جب کسی کو مار مار کے آپ ڈوسائل بنا لیتے ہیں تو آپ کوئی گریٹ چیز ایکمپلیش ویسے بھی نہیں کر سکتے آپ لوگوں کو مار مار کے اپنی مرضی کا نہتہ کمزور بزدل یا لولہ لنگڑا بنا بھی دیتے ہیں تو اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا یعنی استقام نہیں آسکتا ترقی نہیں مل سکتی کامیابی نہیں مل سکتی جب آپ کے پاس ایسے لوگ ہوں جو آپ کی ہاں میں ہاں ملائیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جو جاج صاحب نے لکھا ہے یہ دوبارہ اس ویڈیو میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ شرم ان کو نہیں آتی یہ شرم سے بہت دور ہیں اتنے دور ہیں کہ اس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی ہونا تو یہ تھا کہ ایک فیصلہ آ گیا اب ہم اس کا اترام ہی کر لیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ان کے ڈی اینے میں اترام نہیں ہے عدالت کے کسی فیصلے کا کوئی اترام نہیں ہے ایک باریک واردات جو ڈالنے کی کوشش کی گئی جسے ججوں نے ناکام بنایا میں اس پر ویڈیو کے اختتام کرتا ہوں چلاکی یہ کرنے کی کوشش کی گئی کہ سارے جج مان جائیں تیرہ صفر سے فیصلہ آئے کہ پی ٹی آئی کے جتنے لوگوں نے فارم دیا تھا یعنی وہ انتالیس لوگ ان کو تو ہم دے دیتے ہیں سیٹیں کیونکہ پانچ چھے بنتی ہیں لیکن جو باقی سیٹیں ہیں وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے پاس ہی رہنی چاہیے الیکشن کمیشن ری ایلوکیٹ کر دے انہیں یعنی سب کچھ الیکشن کمیشن کے حوالے کرنے جا رہے تھے ججز کو یہ واردات سمجھ آ گئی پھر آٹھ ججز نے سٹینڈ لیا اور ایک تگڑا فیصلہ جاری کیا کہ اس طرح ہوگا اس تاریخ کو ہوگا یہ پندرہ دن ہے تاکہ پورے سیٹ اپ میں یہ ساری غلطی درست ہو جائے ججز کو مجبور کیا گیا باریک فنکاریاں کر کے باریک وارداتیں ڈال کے اور جو عمران خان کا نام لینے پر پبندی تھی الجزیرہ روائٹرز بلوم بارگ وائس آف امریکہ ہندوستان کرونیکل اے بی سی نیوز اے این آئی عرب آن لائن نکی ایشیا اے این این بس سنتے جائیں ہر جگہ یہ کی خبر ہے کہ امران خان پارٹی ونز ریزرو سیٹس ان پاکستان پارلیمنٹ سو آپ امران خان اور پی ٹی آئی کو بین کرنا چاہتے تھے آپ نے بڑی رونہ سے کہا تھا کہ پی ٹی آئی پہ ریڈ لائن لگی ہے امران خان پہ ریڈ لائن لگ گئی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے ایم این ایز اور ایم پی ایز کے جھنڈے جھنڈے لے کر اندر آئیں گے کیونکہ اب وہ سنی تحاد نہیں بلکہ پی ٹی آئی ہیں نہ آپ پی ٹی آئی کا جھنڈہ روک سکیں گے جو آپ سٹکوں پہ نہیں آنے دیتے تھے وہ آپ پارلیمنٹ میں ہوگا ہر جگہ ہوگا ہر بندے نے اٹھایا ہوگا امران خان کی نہ آپ تصویر کو روک سکتے ہیں نہ آواز روک سکتے ہیں اور آج حامد میر کہہ رہے تھے کہ امران خان کو تین بار آفر ہوئی ہے امران خان نے ٹھکرا دی ہے الیکشن سے پہلے ہوئی الیکشن کے بعد ہوئی امران خان نے ایک ہی بات کی کہ یہ ہماری ڈیمانڈز ہیں اگر مانتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ پھر کیا بات کرنی ہے اور امران خان نے ایک لفظ بار بار استعمال کرتے ہیں ریجیکٹیڈ کیونکہ امران خان کو پتا ہے کہ ان کے آس پاس کیمرے لگے ہیں اور وہ ان کی ہر آواز کو سنتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کتنی دیر یہ نظام کو ڈریک کر سکتے ہیں باقی کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ بڑا استیفہ آسکتا ہے اسلام آباد میں سکندر سلطان راجہ کو شاید غیرت آجائے شاید قاضی صاحب کی غیرت جاگ اٹھے میری ذاتی رائے ہے اللہ کرے غلط ثابت ہو ان دونوں کا غیرت سے کوئی دور دور کا تعلق نہیں ہے غیرت ان کو چھو کر بھی نہیں گزری اللہ کرے کہ میں غلط ثابت ہوں اور یہ بلائیں پاکستان سے ٹل جائیں آمین تو نظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا